ہیلو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے استان سے روبرو کروائیں گے جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا سننے میں آتا ہے کہ پرانی حویلیوں یا پھر سنسان جگہوں پر مطلب کچھ ایمانوئے گٹنا ہیں جیسے پیرانورمل ایکٹیوٹیاں ہوتی ہیں یا نہیں تو ہم اسی سچائی کا پتہ لگانے آئے ہیں ہمارے گھر سے پچاس کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جہاں ایک سونی حویلی ہے جس کو لگ بگ چاریس سے پچاس سال پہلے چھوڑ دیا گیا ہے اور آج وہاں کوئی نہیں رہتا تو اب ہم رات کے بارہ بجے اس حویلی کا مطلب اندر سے دیکھیں گے جا کر کہ یہاں کچھ ایسا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سمیہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ آر یہ آپ نے یوننگ میں سوٹ کر لیا یہ سب جونٹ بول رہے ہیں پاگل بناتے ہیں تو اسی سسپنس کو دور کرنے کے لیے ہم گوگل پہ سب سے پہلے سمیہ دیکھیں گے کہ ابھی لائیو کیا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ویڈیو کو شروعات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو گوگل پہ لے چلتا ہوں بھائی اور پھر ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ٹائم انڈیا اور بھائی دیکھ رہا ہے بارہ بج کے چودہ منٹ ہو چکے ہیں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں لگ بگ فکس سوا بارہ بجے کا سمیہ ہے اور ٹائم موسیقی 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 ہے اور اب یہ ہے اس کا نیکس ٹروم گائز ٹورس کی جرد تو اس لئے تھی کیونکہ موبائل کی پھیلے سے ہم وہ کلیرلی وہ نہیں دیکھ سکتے جو تھوڑا لائٹ میں دیکھتا ہے بات اگر ایسی کوئی بھی اپٹیوٹی سائد کیمرے کے پیچھے اگر ہوگی تو ریکارڈ ہو جائے گی تو بھائی اب آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو جو پیار ایسا کچھ ہی نہیں ہوتا جا تک میرا مانا ہے لیکن گائز یہ چڑیاں ہے ڈرہ دیا یار اس نے اندر لگا کی چمکہ دڑ آگئی چمکہ دڑ نہیں ہے یار یہ چڑیاں ہے یہ ڈرہی اپنے سے یہ ساڑھے اتیرات کو کہاں سے آگئی تو بھائی ایسا ہمارے ماننے میں کچھ ہے نہیں کیا یہ چمکہ دڑ کا پتہ کرنا بھائی مجھے انسیڈر لگتا ہے بعد کی تو یہ ایسا کچھ ہوتا نہیں اب دیکھ سکتے ہیں بھائی جنفل بھی ان مکانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کسائد پیرا نورمل گٹناوں سے ملتا جلتا ہو تو آپ یار اندوی سواس کے چکر میں مت رہا کرو سکسا میں ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یار اس کے تو ہم اندر کیسے جائیں گے بھائی یہ مطلب اس کا ایک نیچے سے گھسنا پڑے گا یار اس کے اندر ایک نور تو آپ کو اندر آنا پڑے گا سکتے ہیں تو بھائی مجھے تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں نظر آیا تھوڑی سی جو نیگٹیو انرڈی ہے وہ ضرور فیل ہو رہی ہے اور یہ بھائی میرا جیون کا پہلا ویڈیو ہے ایسے کام کا آپ دیکھ سکتے ہیں یار یہ کیا ہے یہ میرے حساب سے ایک بار میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں یہ پینوں مطلب الگ الگ سیپ میں ہیں الگ الگ سائز میں اور ان کی ڈیجائن وی آر کیسے میچ کی ہوئی ہے ان کے اندر سائد کو یہ سامان رکھنے کی کام میں لیے جاتے تھے سائد اب چلتے ہیں ہم گائیز یہ سیڈیاں میرے حساب سے تو اوپر جا رہی ہیں پٹ یہ کہاں بھی جائیں گی یار لے کے تو جائیں گی تو اب چلتے ہیں ہم اوپر اور پھر دیکھتے ہیں کہ اوپر اوٹ کیا رہا ہے بھائی آج ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے یہ ہے سائد اس حویلی کا تھرڈ فلور پر لاشٹ روم جہاں بھائی یہ سائد یہاں کسی جانور کا گھوصلہ تھا نا اور تو باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یار لوگ پتہ نہیں اپنے سماس میں بھائی پھلا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی ہمیں تو ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آیا اور ہم اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے بھی جائیں گے آج مطلب ہم سمسان گارڈ کا بھی ریکورڈ کریں گے تو ابھی ہم یہاں سے نکل لیں اور پھر جائیں گے ہم سیدھے سمسان گارڈ جہاں جانے میں ہمیں لگ بھر ایک سے ڈیڑھو انٹھا لگ سکتا ہے بھائی لیکن کوشس رہے گی کی دو بجے سے پہلے پہلے ہم اس کو کور کر لیں گے اور یہ سیڈیاں واپس نیچے کہاں جا رہی ہیں یار کوئی تلگر تو نہیں ہے نا اس میں بارہ گئے یا پھر اور کہیں جا رہی ہیں چلو بھائی اس ہم اللہ کی تو گئے آپ نے مسانگے سے پڑے کمپلیٹ ڈیڑی ڈیڑھو 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 ڈیڑھنگی رنمانym بھائی دو دو چار آٹھ اور بار ہے پندرے سے سترے تک روم ہے اس حویلی میں کمپلیٹ تو بھائی اب ہم آ چکے ہیں گھر اور سمیہ ہو چکا ہے لگ بگ صبح کے تین بجے تو وہ ویڈیو سمسان بومے والا اور کبر والا تو ہم آگے نیکس ٹاپک میں رکھیں گے اور اب اگر بناتے تو یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا اس لئے اس ویڈیو کو کرتے ہم یہیں اینڈ اور ویڈیو کے انت میں یہی کہنا چاہوں گا بھائیس خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں جے ہن جے بھارت